اب پارلیمن لیڈر ہے پارلیمن لیڈر کو تو بولنے دو کم بولائے میں اپنے تقریر کا آغاز ہمارے ملک کے ایک بہت انقلابی شہر حبیب جالب کے اس شہر سے کروں گا میرے دوست بورا نہیں مانیں گے کہ ضمیر بیچ کر مسنت خریدنے والو ضمیر بیچ کر مسنت خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تا تمہیں نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم جناب سپیکر آج کا دن ملک کے اور بالخصوص ہمارے صوبے کی تاریخ میں ایک اہم دن شمار کیا جائے گا اس لیے جناب سپیکر کہ یہ ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں نے ہمارے قائدین نے اس ملک کو آئین کے تحت چلانے کے لیے پارلمنٹ کی بالدستی کے لیے اور حقیقی جمہوریت کے لیے اتنی طویل قرمانیاں بھی ہے کہ شاید ان سے ہزاروں کتابیں بر جائے آج جو پروسس ہوا مجھے حقیقوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قائد ایوان جو اس وقت ان کے خلاف چونتیس لوگ گڑے ہو گئے آئینی طور پر اخلاقی طور پر وہ اب قائد ایوان نہیں رہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان کے حکم پر جن ایم پی اے سائبان کو اغوا کیا گیا اور اس میں ایک تین خواتین بھی شامل ہے کیا یہ زید دیتا ہے ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو سون و سلاح کا پابند بھی سمجھتا ہے مجھے حسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کے زمین خریدنے کے لیے پیسوں کا استعمال کیا اور آپ انہیں اغوا کرنے کی آپ نے کوشش کی آپ نے اسے رکھا اس ایوان سے آپ نے اسے اس ایوان میں نہیں چھوڑا لیکن بے کے قدرت کو کچھ اور منظور تھا آپ کا خیال تھا کہ یہاں ان کا کلپولیشن کم ہوگا لیکن قدرت نے ایک بار پھر شربندگی آپ کے نصیب پہ آئی کہ ہم چھوٹیس ہو گئے اور آئینی تو کر اس ایوان کے ممبران کے تہتیس ممبران کے حق میں آپ اس وقت قائد ایوان متخب ہوئے تھے آج چھوٹیس نے کہا کہ آپ قائد ایوان نہیں ہیں لہٰذا آپ کو اخلاقی طور پر ابھی اٹھ کر اس ایوان میں اپنا استفاد دینا چاہیے اور تاکہ آگے کے لیے یہ ایوان چاہ کر کے اپنے نئے قائد ایوان کا انتخاب کریں مرسیس بیکر آپ دیکھ لیں تین سالوں میں ہوا کیا انہوں نے پڑی تعریفیں کی ایڈوکیشن میں کیا ہوا آج دس ہزار کیچرز میسنگز ہے جناب سپیکر تین ہزار سکول سے زائد شرط اللہ سکول آپ کے موجود ہے فورٹی تری پرسنٹ آپ کے بچے سکن بچے جو غزائن کی لدکشکار ہے کرونا کی حالت آپ نے دیکھا کہ ہر بلوکہ کا خرپشن ہوا تاکی دیر میں خرپشن ہوا ابھی سرزلے میں ہوا جناب سپیکر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بھی تعلیمی ادارے بنائے آپ نے اپنی حزت و رانہ کی خاطر لوگ لائن میڈیکل کالیج کا پرنسپل کو آپ نے تبدیل کیا کیونکہ شاید ان کے ٹیملی کا ممبر آپ کے ساتھ آپ کے بلوک میں نہیں تھا وہ چھلا رہا تھا پرنسپل اواز شانسلہ ہے میڈیکل کالیج کا آپ نے سرزل دورانہ کی بنیاد پر تک اسے تبدیل کیا آج لوگ لائن میڈیکل کالیج تبایل کے دانے پر جا رہا ہے خوزار میڈیکل کالیج کی آلات آپ کو بتائیں گے انہوں سے زہری صاحب آپ نے بولان میڈیکل یونیورسٹی کو ختم کر کے اسے کالیج میں تبدیل کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ ختم ہو وہ کالیج میں تبدیل ہو میرے دوست نے کہا آپ نے بی آرسی بنائی بتاؤ کونسی بی آرسی آپ نے بنائی ہے ایک خنام آپ بتاؤ یہ تمام بی آرسی پچھلے دور حکومت میں بنی ہے شو بی آرسی لوگ لائن پشین میں کیڈن کالیج باقی نصیر آباد کا یہ سب اس دور میں بنی تھی آپ کے دور میں تو کچھ نہیں ہوا یہ جو اگریکلچر یونیورسٹی آج اس کی علی شان بلدنگیاں موجود ہے یہ علی شان ابھی آپ کل لے جنارے سنگار حسور ان کو بتا دے یہ جو یہ جو ذریعی یونیورسٹی کا شاندار بلدنگ اس کوئی تشاہد میں موجود ہے اس علی شان بلدنگ کو ہمارے دور میں بنایا گیا تھا اس کا کرینے کا آپ نہ لے اور ہم نے ابھی اس کے یہ ایک پی پاس کر آیا اور آپ وائز چانسلر نہیں لگا رہے ہو تاکہ اپنے منظوری نظر بننے کو آپ ایک نکمے کو ایک غیر اس کو جو قابل نہ ہو اس کو آپ وائز چانسلر لگا دے جناب سپیکر حالت یہ ہے لاشوں کی بات کی گئی کیا ابھی ہشات کا واقعہ ہوا اس سے پہلے ایک بچے گھولایا گیا چھ دن تک کوئن صدی میں رہے اس سے پہلے مانگی دم میلے ویز ایکاروں کی شہدت کا ناک واقعہ ہوا بارہ دن تک لاشے پڑی رہی بارہ دن تک کیا اتنی بے اس حکومت ہے اس حکومت کو رہنے کا حق ہے مزید اس وزیرا کو حق ہے کہ وہ رہے جس کے خلاف اپنے پاٹھی کے لوگ اٹھے ہیں اور آج انہوں نے ثابت کر کے کہا چونتیس لوگوں نے اگر وہ چار غائب نہ ہوتے یہ غائب نہ ہوتے یہ غائب نہ کرتے یہ چپا نہ رہتے یہ کسی صرف ہاؤس میں نہ رکھتے تو آج اکتیس کے اکتیس لوگ وہ اٹھ جاتے تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے جمہوریت تو یہی ہے کہ ہم نے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا ہے ہم نے اس آئین کے تحت اس آئین کے تحت ہم نے ہم نے کہا ہے کہ غیر جمہوری حکومت کو ختم ہونا چاہیے جناب اس بھی کہا ہے ہم نے مطالبہ کیا کہ شہید عثمان خان کاکر کے شہادت کے علم ناک واقعے کا سپریم کورٹ سے چیپ جس کائن فائزی ساتھ سے ان کی تحقیقات کی جائے یہ خاموش رہے ہم نے کہا مانگی ٹرینک کا جیوڈیشن کمیشن بنایا جائے یہ خاموش رہے ہم نے کہا کہ باقی واقعات ہو رہے جن دارے جناب اس بیکر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو مصالف گروٹ جو مصالف گروٹ انہوں نے چھوڑے ہیں جن کو فری ہنگ دیا ہوا ہے جو جا کر کلہ دولا میں دیکھے میرے چمن کا ایم پی اے ساں بیٹھا ہوا ہے جا کر چمن میں دیکھے سینکڑو منشیات کے ہڈے ہیں روزانے کی بنیاد پر وہاں جتنی ڈکیٹیاں ہوتی ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے آپ کیا رکٹہ کا گورنمنٹ کہا ہے آپ کا ڈی سی آپ کے اختیار میں ہے آپ کا ڈی سی کے پاس کوئی اختیار نہیں آپ کے ڈی پی او کے پاس کوئی اختیار نہیں اختیار کسی اور کے پاس ہے اور آپ بھی سر پہ سجود ہوتے ہیں دن رات وہاں حاضری دیتے ہو جناب سفیکر انہوں امان کی جو صورتحال ہے ابھی ہرنائی میں زرزلہ ہوا آپ نے ایزے قائدے ہیوان کیا کیا ہے اس کے لئے ہرنائی کے لئے وہ تو خود اس کے اندیے گئے وہاں منت و ظاہری کی آپ نے وفا کی حکومت سے کیا کہا کہ ہرنائی میں لوگ آج بھی ٹینٹ کے لئے صرف ٹینٹ کے لئے وہ کر رہا ہے کہ ہمیں صرف ٹینٹ دے دو باقی چیزیں مت دے دو ان کے مخانات گر گئے ان میں درانے آ گئی ہے آپ نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا آپ نے جناب سپیکر وفاق کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہونے تھے انیفزی ایوان کا باقی رکولک کا سینڈل پروڈک کا اور سی پیک کا حال تو یہ ہے میں کھل سیکیٹریٹ میں کسی آفیسر کے پوچھ رہا تھا کہ سی پیک کا کیا بنا اس نے مجھے کہا کہ اب اسے سی پیک نہ کہا جائے اسے سی پیک کہا جائے ایک سمہ دار اکثر نے کہا کہ اس کو سی پیک کہا جائے مکران گوادر سے جو سی پیک کا آغاز ہوتا ہے ایک بھی مکران کے ایم پی اے آپ کے ساتھ نہیں ہے اور جو مغربی روٹ بننا تھا جو سب کا ریڈول بننے تھے جو فائیبر اپٹس بننے تھے جو اجنانک زوم بننا تھا ان میں سے کچھ ہوا آپ کے طور پر حکومت میں آپ نے اٹھایا حالانکہ وہ سب کچھ ابھی وہ کہہ رہے کہ انہیں این ایف سی عوات کو رول بیک کیا جائے جو کانسٹیوشن کا ون سی ون ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ آپ این ایف سی عوات میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کر سکتے ہو آپ اٹھابی ترمیم آپ کے ذریعے رول بیک کیا جا رہا ہے جو ہمارے صوبے کے کچھ مل رہا ہے وہ بھی پھر نہیں ملے گا جناب سپیکر اب اس حالت میں پھر بھی پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ مجھے رہنے دیا جائے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے جی اس طرح کے بیعتیں نہیں کریں جناب سپیکر جناب سپیکر ابھی اس اس اخلاقیات کا کیا تقاضہ ہے اس قوائد انزبات کار میں لکھا ہے جس آئین میں لکھا ہے کہ جو شخص وزیر اعلیٰ ہو چاہے وزیر اعظم ہو وہ اعتماد کو دیتا ہے تو وہ فوری طور پر اپنا منصف چھوڑ دیتا ہے اور ایک ماہ سے انہوں نے اعتماد گویا ہوا ہے ان کے تمام فیصلے ایک ماہ میں از ای چیف منسٹر انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ سب غیر قانونی غیر آئینی ہے جتنی بھی ریلیسنس دن رات ہوئے ہیں اور دن رات جو یہاں کوئی اشتہارات جاری ہو رہا ہے جو کمیشن کہا جارہا ہے پچیس پچیس پرسن وہ اتنی جلدی میں ہو رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ جب احبات دیکھتے ہو تو اپنی کتنی اشتہارات ہوتے ہیں اس روڈ کا اشتہار اور یہ کمیشن لے کر اپنے جیبوں میں دار رہا ہے اس کمیشن کا حساب ہوگا کہاں ہے نیب کہاں انٹی کرپشن کے ادارے مجھے بتایا جائے کہ جب ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس کے خلاف آؤس کے کم بے چانی سے زائد دو ان کے خلاف ہے آج ثابت ہو گیا پھر بھی وہ وزیر اعلیٰ کے منصف سے چڑا ہوا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک کرسی ہے جنابہ تو نہیں ہے جنابہ سپیکر لہذا میں کہتا ہوں جو صورتحال باقی ملک کی ہے کہاں صوبے میں امن و آمان کی مہنگائی کی صورتحال بیروزداری کی صورتحال وہ آپ سب کے سامنے ہیں لہذا آج اس ایوان کا مطالبہ ہے جس طرح اکثریت نے قرآتات کے حق میں کڑے ہو کر کہا کہ وزیر اعلیٰ کو استفاد دینا چاہیے تو یقیناً مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے تقریر میں اپنے استفاد کا اعلان کریں گے اور جا کر کے اس منصف کو چھوڑیں گے اور یہ ہاؤس اگلے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گے تینکیو جنابہ سپیکر موسیقی